بسم اللہ الرحمن الرحیم اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جنہیت رہن کرنے والا ہے دعا اے اللہ پاپ ہمارے سگیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما اور جو لوگ اس ویڈیو کو سن رہے ہیں ان کے بھی تمام گناہوں کو معاف فرما آمین جی میرے پیارے بہنے بھائی آج کا میرا جو حاضرات کا ٹاپک ہے تو آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ اجازت لینا کیوں ضروری ہے دیکھیں دوستو میڈیکل سٹور پر جب بھی ہم جاتے ہیں تو ہم اپنی مرضی سے کوئی میڈیسن نہیں لیتے نہ ہی کوئی ایسی دعا دیتے ہیں جسے ڈاکٹر نے ہمیں بنا کیا ہو یا ہمیں کرنا دیا ہو یہاں تک کہ میڈیکل سٹور پر ہمیں ہمیں ایسی کوئی میڈیسن پروائیڈ نہیں کرتا جسے ہمیں نقصان ہو یا ہمیں اس کا پتا نہ ہو یا اس کو نہ اس چیز کا پتا ہو اس لیے دوستو سب سے پہلے ہم اپنی بیماری کیلئے ڈاکٹر سے رجوع کرتے ہیں اور پھر وہ ہمیں میڈیسن دیتے ہیں پھر ہم دعا جو استعمال کرتے ہیں تو روحانی عمال میرات اور حاضرات بھی اسی طرح کی ہے کہ پہلے اس کے لیے اجازت لینا ضروری ہوتی ہے کیونکہ جو عامل ہوتا ہے جو عاملہ ہوتی ہے اس کو بتا ہوتا ہے یہ سمجھے کیا اتبتار چڑھا ہے اور وہ اگر کوئی مسئلہ ہو تو وہ پہلے بتا دیتا ہے یا اس کے ساتھ ملکے اس کی مدد کرتا ہے غیبی مدد کرتا ہے ہر عمل میں اس کی مطلب کہ آگائی کرتا ہے اس کی حفاظت کرتا ہے اس بات کو سمجھانے کے لیے ہمارا مقصد یا مونلین قرآن اکیڈمی کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ کو کوئی صدا کرنا یا درانا ہے نہیں بلکہ صرف اور صرف آسان حفظوں میں دیکھا جائیں تو آپ کو صرف حقیقت بتا رہے ہیں کہ اس میں اجازت لینا اس لئے ضروری تھی ہے تاکہ ہم آپ کی مدد کر سکیں کیونکہ ہمیں تو پتا ہوتا ہے عمل میں اسے سے کیا مسئلے ہیں کیا تارچڑا ہوئے ہیں جس کی وجہ سے کوئی مسئلہ بھی ہو سکتا ہے اس لئے ہم نے پہلے بیتر کی سمجھا کہ آپ کو آزرات کروانا سکھائے جائیں پھر آپ جن پری روحیں اور ہمزاد موقعات ان سب کو حاضر کرنا سیکھ لیں میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں یہ چینل میں نے اپنی بہنیں بہن خاص کر یہ چھوٹے چھوٹے عمل ہوں گے اس میں زکاعت کے اتنا مسئلہ نہیں ہوتا یہ پریز کا یہ چھوٹے عمل ہے کر کے اگر آپ حاضرات کرنا سیکھ لیتے تو اللہ کے قرم سے انشاءاللہ آپ ضرور کامیابی پائیں گے میری بات آپ کو سمجھا رہی ہوگی کہ میں آپ کو کیا سمجھانا چاہتی ہوں دیکھیں جب انسان کوئی کام کرتا ہے اگر تسک اندر ہر قسم کے عداب اور اس کے جذواب ہوتے ہیں وہ لاکھ ہوتے ہیں اگر آپ پورے طریقے سے عمل کریں گے یا پوری محنت سے عمل کریں گے تو انشاءاللہ کامیابی ہوگی اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں اونلائن مدرسی کی طرح سے میں ہوں ٹیچر آشا آپ بہت زیادہ خیال دکھیں گے اور اگر میری بات اچھی لگیں یا میری ویڈیو اچھی لگیں تو اس کو شیئر کیجئے گا اور میری چینل کو سسکرائب کیجئے گا تاکہ آپ ٹیم وائز ہو جائیں میری ویڈیو کو آگے بھیجیں جو بھی آپ کے چینل پر میری آئے گا وہ ایک گروپ کی طرح ہوں گے تاکہ جب آپ کو حاضرات آپ مل کر دوست یا بہن بھائی کریں تو وہ مسئلہ ماں کو کوئی پریشانی نہ ہوں اگر ایک کوئی پہلی حاضرات کر لیتا ہے تو وہ آپ کو بتا دے گا کہ اس میں اصل اصل کیا مسئلہ رہا ہے اور آنے والی جو ویڈیوز میں میں آپ کو پہلے بتاؤں گی کہ قوت کیسے علت علت انسان کے اندر پیدا کرتے ہیں جس سے حاضرات بہت آسان ہو جاتے ہیں یہ بھی شروع کی ویڈیو ہیں یہ غور سے سنیں اس کو سمجھیں پھر آپ چلیں دیکھیں اللہ پاک کبھی بھی کسی کی محبت کو رہے گا نہیں جانا ہی تھے ہم اللہ پاک سے بھی مچھرا کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اللہ پاک بھی ہماری مدد کرتے ہیں جیسا کہ قرآن پاک کی ایک آیات ہے لَيْسَلْإِنسَانَ مَا سَا کسی بھی عمل کی کامیابی کے لیے ان تیچ چیزوں کا ہونا ضروری ہوتا ہے یک سوئی قوت ایراتی اخلاص ان چیزوں کے بغیر کامیابی ناممکین ہوتی ہے اس لیے بہتر یہی ہے کہ آپ پہلے اجازت لیں کیونکہ اجازت میں ہم آپ کی انشاءاللہ انشاءاللہ ضرور مدد کریں گے اور جس طرح جس طرح میں اس میں کوئی مسئلہ ہوگا یا کوئی پریشانی ہوگا کہ وہ ابھی آپ کو بتا دی رہے گا اس کے ساتھ اجازت دیں اپنا بہت زیادہ بہت رکھیں گا دماؤں میں یاد رکھیں گا چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولیں چینل کی نیچے ریڈ کلر کا ایٹ بٹر ہے اس کے پر سبسکرائب لکھا ہے اس کو کلک کر لیں تاکہ جتنی میری آگے حاضرات میں مطلب ہے جو ویڈیو بنائی جائے گی وہ فوراں آپ کو جب پوسٹ کی جائے گی فوراں آپ کو مجھے کرے گی ٹھیک ہے یہ بیل آئیکون کو ضرور ہون کر لیں تاکہ آپ کو ویڈیو مل سکیں شیئر کریں گروپ نائن انشاءاللہ کامیابی آپ کے قدم چلیں گی پھر جنال جو بھی آپ ان سے اچھا کام لیں انشاءاللہ کی مدد کریں گے اللہ تعالیٰ نے ہم اشرف اللہ شروع کرتے ہیں اللہ پاک نے یہ ہمارے ہی لئے یہ بنائی ہے کیونکہ اللہ پاک انسان سب سے مطبر سب سے آرہ کون ہے یہ اللہ کے نزیک ہم اللہ کے بہت پیارے ہیں ہم گناہ گار ضرور ہیں لیکن اللہ کے بہت پیارے ہیں اللہ پاک نے ہماری مدد ان کے ذریعے روحانی قرآن پاک نماز ہر چیز کے ذریعے کی ہے تو کیوں نہ ہم ان سے مدد دیں آج کل بہت سے ایسے گھر ہیں بہت سے ایسی پریشانی ہیں جہاں پر جادو لوگ دشمنی بیٹیوں کی شادی جادو تو انہیں یہ سب کرواتے ہیں ان سب سے بچیں اور خود اس کا توڑ کریں اور آپ کے کمرس بہت بہت شکریہ کہ آپ نے کمرس کی آپ نے میرا پیغام سنا میرے پیغام میں آپ جو باتیں آپ کو اچھی لگی ہیں وہ بھی کمرس نے بتائیں جو نہیں اگر آپ خاصرات کرنا چاہتے ہیں یا علمو عملیات کی دنیا مینہ چاہتے ہیں تو میں تلی آپ کو ویلکم ہے انشاءاللہ کامیابیہ کے قدم چومیں گی ہاں لیکن اگر آپ ہمت کریں ہمت کریں اللہ پاک مدد کرتے ہیں اور یہی میری دعا ہے کہ آپ خامیاب حاصل کریں اپنے علم میں اور مجد مہم بات رکھیں اور خارق صاحب سعودی عرب کے ہیں میں نے پہلے بھی ویڈیو میں بتایا تھا تو محضرت کے ساتھ امن و عملیات کی جو ویڈیوز ہیں وہ بھی پوسٹ نہیں کریں جیسے بھی وہ آئیں گے وہ پوسٹ کریں گے اگر آپ میرے بھی چینل پر آنا چاہتے ہیں تو میرا چینل اون لائن قرآن اکیڈمی تیچر آشا کے نام سے ہے آپ اس کے پر آئیں آپ وہاں پر بھی عملیات کی یہ جو حاضرات کی ویڈیو ہے آپ کو دیکھ سکیں گے اپنا پوست ادھا خیال رکھیں گے اور دھووں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ بسم اللہ حیر وخمان الرحکیم شروع اللہ پاک کے نام سے جو نہایت رحم کرنے والا ہے دعا اے اللہ پاک ہمارے سکیرہ کپیرہ گناہوں کو معاف فرما اور ہماری تمام مشکلوں کو آسان فرما اور جتنے بھی گھر میں پریشان بہن بھائی ہیں ان سب کی مدد فرما اور ان سب کو دلی سکون فرما آمین سمہ آمین میری آج کی جو ویڈیو ہے وہ حاضرات میں کامیابی کی بارے میں ہے کہ حاضرات میں کامیابی کیسے حاصل ہوگی جو میری پہلی ویڈیو تھی اس میں میں نے بہت زیادہ قوت اعرادی کہ دو ویڈیو بہت محنت سے بنائی آپ کا شکریہ کہ آپ نے اس کو پسند کی ہے آج میں جو ویڈیو بنانے جا رہی ہوں وہ کامیابی کے بارے میں ہے کہ کامیابی کی کیا اہمیت ہے اس عملیات کی دنیا میں کامیابی کا دارمدار محنت اور حمت پر ہوتا ہے ہر کام حمت اور حونسلے سے مکمل پایا تکمیل تک پہنچتا ہے اگر ہم حمت نہیں کریں گے محنت نہیں کریں گے تو کامیابی نامنکن ہے عمل ایک وسیلہ ہے کامیابی اتیاء خداوندی ہے کہ عمل تو ہم کرتے ہیں محنت ہم کرتے ہیں لیکن کامیابی اس میں جو ہمارا عقیدہ ہے اگر اللہ پاک پر مضبوط ہے تو انشاءاللہ ہم اس میں بھی سرخ رو ہوں گے کامیابی اور کامرانی وہ شئے ہیں جو نہ کسی پیسے سے خریدی جا سکتی ہے اور نہ ہی ہم اسے کسی سے خرید سکتے ہیں نہ کسی سے صبر دستی سے چھین سکتے ہیں بلکہ یہ انسان کے اپنے ہی اندر ہوتا ہے بلکہ اللہ پاک کی یہ بہت بڑی نعمت ہے جو ہر انسان کو ملتی ہے لیکن جو حاسد ہیں جو جاہل ہیں جو ظالم ہیں ان کو ان چیز سے کوئی سروکار نہیں ہوتا وہ دوسروں سے چھیننا ان کو مارنا یہ ان کا دل دکھانا ہی جانتے ہیں اسی لئے کامیابی جو ہوتی ہے وہ اللہ باقی ایک نعمت ہے جو براہ راست اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کی جاتی ہے اس شخص کے لئے جو کامیابی پانا چاہتا ہے یا مضبوطے دل رکھتا ہے کامیابی کا تلق نسب عقیدہ اور امید پر ہوتا ہے جس کسی کے نصیب میں جس عمل کا فیض ہوگا انشاءاللہ اللہ کے حکم سے وہ اس کو مل کر ہی رہے گا اگر آپ حاضرات میں کوئی عمل نہیں ہے اس میں آپ کے فیض نہیں ہے یا آپ کو نہیں نظر آ رہے تو دوسرے میں ضرور روکا انشاءاللہ یہ دونوں جتنی زیادہ مضبوط ہوں گے ٹھیک ہے عقیدہ اور امید اتنے ہی آپ کامیابی اور فوری عمل کے اوپر ابو راسل کر لیں گے اور بہت جلدی آپ دیکھیں گے کہ آپ کو مستقم کامیابی حاصل ہو گئی ہے اسی کے ساتھ کامیابی کے بارے میں بتانا بہت ضروری سمجھا اسی کے ساتھ اپنی اس بہن کو اجازت دیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اور کسی قسم کی پریشانی ہو تو ضرور بتائیے گا کمرٹس کیجئے تاکہ جواب دیا جائے آپ کمرٹس کرتے ہیں ہماری حوصلہ حفظائی ہوتی ہے جب آپ اچھے کمرٹس کرتے ہیں اور میرے چینل کو سسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیو آپ کو بہت آنے مل سکے اسی کے ساتھ اجازت دیں اور دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ